ڈلی میں لوگ امس بھری گرمی سے راحت کے لیے بارش کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے لیکن موسم ویبھاگ کی اور سے بار بار بھاری بارش کا ایلرٹ جاری ہونے کے باوجود پچھلے دس دن میں اچھی بارش کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا جس کے بعد سوال اٹھنے لگے کہ آخر موسم ویبھاگ کی بھوششوانی ڈلی کے لیے ہر بار کیوں غلط ثابت ہو رہی ہے اور کیوں مونسون ڈلی پر پوری طرح مہربان نہیں ہو رہا جبکہ 30 جون کو ہی وہ دیش کی راجدھانی میں دستک دے چکا تھا جولائی کے پہلے ہفتے میں ڈلی میں بھاری بارش کی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے موسم ویبھاگ نے ایک جولائی کے لیے اورنج ایلرٹ بھی جاری کر دیا تھا جبکہ اس کے اگلے چھے دنوں کے لیے یلو ایلرٹ جاری کیا گیا تھا اور اس دوران ڈلی میں صرف دو میلیمیٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور اس کے بعد ایک بار پھر شنیوار اور رویوار کو بارش ہونے کی بھوششوانی کی گئی لیکن اس بار بھی ڈلی بارش کا انتظار ہی کرتی رہ گئی جس کی وجہ جاننے میں جھٹے موسم بیگیانکو نے اس کے لیے پچھلے ہفتے اوڈیشا کے اوپر اچانک بنے کم دباو کے کشتر کو ذمہ دار ٹھہر آیا اور دعویٰ کیا کہ اس نے ڈلی کی اور بڑھ رہے مونسون کی دشا بدل کر اسے گجرات کی اور شفٹ کر دیا حالانکہ موسم بیگاگ نے اوڈیشا کے اوپر بنے کم دباو کے کشتر کے ختم ہونے کے بعد مونسون کے پھر دلی کا راستہ پکڑنے کی امید جتائی تھی اور ویکنڈ پر بارش ہونے کا انمان بھی تھا لیکن اس بار دلی میں بارش نہ ہونے کا پاکستان کنیکشن سامنے آ گیا اور موسم بیگاگ کی امیدوں پر راجستان اور دکشن پاکستان کے اوپر چلی چکرواتی ہوایں بھاری پڑ گئیں دعویٰ ہے کہ انہی ہواوں نے ایک بار پھر مونسون کو دلی کی اور روک کرنے سے روک دیا جس کے بعد موسم بیگاگ نے انمان جتایا کہ ان چکرواتی ہواوں کے کمزور پڑتے ہی دلی میں بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ایسا ہوا بھی آخرکار نئے کاروباری ہفتے کی شروعات میں ہی دلی میں موسم کا مزاج بدلا اور کئی جگہوں پر بارش ہونے سے لوگوں کو تھوڑی راحت ملی